اس وقت میں آپ نے دیکھا کہ رمشاہ نحال کے امی کے ساتھ ایک نئی سازش میں مبتلا ہوتی ہے اور وہ بینہ کو میڈیکلی انفیٹ ثابت کرنے کے نئی سازش میں لگ جاتی ہے کہ وہ نحال کے سامنے یہ دکھانا جاتی ہے کہ بینہ کا کبھی کوئی بچہ نہیں ہو سکتا دوسری طرف نحال بینہ کو لینے کے لیے اس کی سسرال جاتا ہے تو وہاں اس کی چچی اس کے کان بھرتی ہے کہ وہ تو ازلان کے ساتھ نکل گئی میں نے منع بھی کیا تھی لیکن وہ پھر بھی نکل گئی اور آپ نے اس کو کھلی چوٹ دے رکھی ہے اور آپ اس کا پوچھتے بھی نہیں کہ وہ کہاں جاتی ہے کس کے ساتھ جاتی ہے اس دوران ثانی آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ بینہ باہر گئی ہے آپ بیٹھ کے چائے پیئے لیکن وہ چائے پینے سے انکار کر لیتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے باہر دیکھتا ہے تو بینہ اور ازلان آ پہنچتے ہیں اور گاڑی سے نکلتے ہوئے دونوں اکیلے ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ کے نحال کا شدید حصہ آتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے بینہ اس کو بلاتی بھی ہے لیکن وہ پھر بھی گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے ازلان بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور حیران ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کا رویہ ہے نحال کا بینہ کے ساتھ دوسری طرف ثانی اپنی ماں کو ڈانٹ رہی ہوتے کہ آپ نے کیا 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 کہا ہے نحال سے تب تک بینہ آ جاتی ہے اور ازلان بھی آ جاتا ہے اور وہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ نحال کو کیا ہوا ہے تب بینہ کی چچی بولتی ہے کہ دو کشتیوں کے سوار کبھی کنارے نہیں پہنچتے یا تو میاں کو سنبھالنا ہوتا ہے یا محبوب کو سنبھالنا ہوتا ہے دونوں ایک ساتھ نہیں سنبھالے جائیں دوسری طرف بینہ اپنے ہزبنڈ کو کالز پہ کالز کر رہی ہوتے لیکن نحال کوئی کال نہیں اٹھاتا اور وہ غصے میں ہر بار کال کو ڈراب کرتا ہے کیونکہ نحال شدید غصے میں ہوتا ہے دوسری طرف ثانی اپنی ماں کو ڈانٹی ہے کہ یہ آپ کس طرح کی ماں ہیں جو اپنے ہی داماد کے خلاف آپ بولتی ہیں لیکن اس کی ماں اسے کہتی کہ میں تمہارا گھر بچانا جاتی ہوں دوسری طرف نحال غصے سے اپنی کمرے میں آتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے اور بینہ کی بار بار کالز آ رہی ہوتے ہیں لیکن وہ اس کو بار بار کاٹ رہا ہوتا ہے اس دوران رمشا اس کے روم میں آتی ہے وہ اس سے اس کے غصے کی وجہ پوچھتی ہے لیکن نحال اس کو ٹال دیتا ہے رمشا اس بات پر زید کرتی ہے کہ آؤ باہر گھومنے چلتے ہیں جس طرح تم زید کر کے مجھے باہر لے کے جاتے ہو تو نحال کا موڈ چینج ہو جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ باہر چلا جاتا ہے باہر دیکھتے تو سارے بیٹھے ہوتے ہیں خوش باش دسکشن کر رہے ہوتے ہیں اس دوران رمشا اور نحال آ جاتے ہیں تو اس کی امی پوچھتی ہے کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں تو رمشا اس کو بتاتی ہے کہ ہم لوگ باہر گھومنے جا رہے ہیں اس بات پر رمشا کے امی اور نحال کے ابو پریشان ہو جاتے ہیں لیکن نحال کی امی خوش ہو جاتی ہے اور اس کے ابو کہتے ہیں کہ تم یہی چاہتی تھی کہ یہ دونوں خوش رہے ہیں اور بیچ میں سے بینہ نکل جائے اس دوران بینہ پریشان کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے جو اس کے نکرانی نے اس کو کال کر کے بتایا ہوتا ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں رمشا نحال کا اور آپ کے گھر کا فائدہ اٹھا رہی ہے لیکن دوسری طرف نحال اور رمشا باہر ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جا رہے ہیں کہ ازلان آ جاتا ہے اور وہاں پر ان کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے رمشا بھی ازلان کو پہچان لیتی ہے اور وہ بار بار ازلان کو دیکھتی ہے اور اس سے بات کرنے کی اس کی کوشش ہوتی ہے لیکن وہاں پر نحال بیٹھا ہوتا ہے لیکن جیسے یہ لوگ اٹھتے ہیں تو رمشا موبائل کے بہانے سے واپس آ جاتی ہے اور ازلان سے بات کرتی ہے اور وہ اس سے موبائل نمبر اٹھا لیتی ہے اب نہ جانے وہ ازلان کو کیا باتیں کرے گی یہ تو ہم اگلے اپیسوڈ میں ہی دیکھیں گے بینہ رو میں پریشان ہی کھڑی ہوتی ہے کہ ازلان اس کے پاس آ جاتا ہے اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے رمشا اور نحال کو باہر ریسٹورن میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تھا اور تم نے مجھے ایسے انسان کے لیے ریجیکٹ کیا تھا پھر بینہ گھر کال کرتی ہے اور وہاں اس کی جو میڈ ہوتی ہے وہ ان کو بتاتی ہے کہ دونوں باہر کھانا کھانے کے لیے گئے ہیں اور شام سے گئے ہیں تو اسی لیے پھر بینہ بیگ اٹھا کے گھر روانہ ہوتی ہے کہ سب اس سے پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہی ہو تو بینہ ان کو بتاتی ہے کہ میں اپنا گھر رمشا کے حوالے نہیں کر سکتی اور نہ اپنا ہزبن گھر رمشا کے حوالے کر سکتی ہوں اس لیے اس کو جانا پڑے گا تو اس لیے سب اس کو جانے دیتے ہیں اب نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کہ بینہ کے گھر واپس جانے پر رمشا کا کیا ردعمل ہو سکتا ہے اور سب لوگ کیا سوچیں گے تو دیکھتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا اللہ حافظ